ہلو دوستو اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کے ہمیں گنورک ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیلط سے ہوں گے دوستو ویڈیوز کی سرمی سے گنورک ساتھ حاضر ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتے میں پہلے بھی ویڈیوز کے بارے میں کافی ویڈیوز بنا چکا جس پہ آپ لوگ کا کافی پازیٹیو ریسپانس آیا ہوئی اس ویڈیوز کا لنک آپ لوگ کو نیچا ریسیشن پہ مل جائے گا اور آپ لوگ یہاں آئی کے بٹن پہ کلک کر کے اس ویڈیوز کا کپلیٹ پہلیس یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بیسکلی آج کا ویڈیوز اگین ویڈیوز کے بارے میں ہے انشاءاللہ اس ویڈیوز کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنا ویڈیوز اکاونٹ کس طرح پرمالیٹ ریلیٹ کر سکتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتے کہ آج کل ویڈیوز کا جو نیو پرائیویسی پالیسی ہے اسی ویڈیوز سے بہت سے یوزر بہت پریشان ہیں یعنی آل موز سب ہی ویڈیوز بہت پریشان ہیں اور اب کسی بھی الٹرینٹیو سکور ایپ پر ٹرانسپر ہونے کی کوشش کریں یعنی کسی بھی دوسری الٹرینٹیو ایپ پر یوز کرنا چاہتے ہیں اور اپنا اکاونٹ پرمالیٹ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو اس پرائیویسی پالیسی پر ایک کوئنٹ آئی ہوئے کہ آپ کا جو یوزر کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم اپنے بزنیس پرپس کیلئے پیس بک وغیرہ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اسی ویڈیوز سے بہت سے یوزر نے ویڈیوز کیا اور اب بہت سے یوزر بھی ویڈیوز کو لیوز کرنے والے ہیں یعنی اب کسی بھی دوسری ایپ پر ٹرانسپر ہونے والے ہیں اور اب اب یہاں سے اپنا اکاونٹ پرمالیٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ بھی اپنا اکاونٹ پرمالیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کو نہیں پتا کہ ہم کس طرح اپنا ویڈیوز اکاونٹ پرمالیٹ کرسکتے ہیں تو اسٹوڈیوز کو انٹ تک دیکھتے رہیے انشاءاللہ اسٹوڈیوز کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنا ویڈیوز اکاونٹ پرمالیٹ کرسکتے ہیں دوستو ویڈیوز کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک ہمارا چینل سائمز سٹوڈیوز کو سبکرائب نہیں تو پلیز اس کو سبکرائب کیجئے کیونکہ میں سپیہ روزانہ کے بیس پہ مختلف قسم کے کنٹینڈ ڈالتا ہوں جو کہ آپ لوگ کے لئے کافی پائدہ مند ہوتے تو مزید ٹائم کسائی کے بغیرے چلے موبائل کے سکرین پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ لوگ کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا اکاونٹ کے سطر پرمالیٹ کرنا ہے مجھے کہتا ہے محمد ابزل اور آپ دیکھ رہے ہیں سائمز سٹوڈیو دوستو جیسے اپنے موبائل کے سکرین پہ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنا وٹس اپ اپ کو اپن کروں گا اور جیسی میرے پاس وٹس اپ 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 ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو ٹاپ رائٹ ٹرنر پہ تری ورٹیکل ڈارٹ این ملے گے آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو مختلف اپشن ملتے ہیں نیچے آپ لوگ کو سٹنگ کا اپشن ملتا ہے آپ لوگوں نے سٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور sitting پہ klik کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو مزید option ملتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو past account کا option ملے گا آپ لوگ نے account پہ klik کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو privacy, security, two-step purification, chain number, request account information اور last پہ آپ لوگ کو delete my account کا option ملے گا آپ لوگ نے delete my account پہ klik کرنا ہے اب جیسی آپ لوگ اس پہ klik کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو دو option ملتے ہیں deleting your account will be delete your account from WhatsApp erase your message history delete you from all of your whatsapp group یہاں پہ آپ لوگ کو بتا رہے کہ جب بھی آپ لوگ اپنا whatsapp ایکاؤنٹ delete کرتے تو یہاں پہ آپ لوگ کا ایکاؤنٹ بھی whatsapp سے delete کر دیا جائے گا آپ لوگ کا message history جو message آپ لوگ نے کہا آپ کو یہ بھی delete کر دیا جائے گا اور جس جس group پہ جنہیں آپ لوگ whatsapp کے ساتھ کسی بھی print کے ساتھ ایڈ ہو تو وہاں سے ابھی آپ لوگ کو delete کر دیا جائے گا نیچے آپ لوگ کو دوسرا option میں تھے کہ change number instant اس کے علاوہ آپ لوگ اس پہ اپنا number بھی change کروا سکتے ہیں اسی watchapp پہ آپ لوگ اپنا number change کروا سکتے ہیں اگر اس کے بعد اوجود بھی آپ لوگ اپنا account delete کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لیکنے کے ہر ویڈیٹ پھر اپنے ڈیٹری کوٹ اور ہر läpi یہاں پہ آپ لوگ کو بتا رہے کہ اب یہاں پہ آپ لوگ اگر اس کے بعد عوجود بھی اپنا account delete کروانے چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنے یہاں پہ آپ لوگ%, پہنٹٹ comp estas Taliban Ecuador 1994 سے لکھ کرنا ہے تو چھلیں میں اس کو انٹر کر کے پھر آپ لوگ کو delete my account پہ کلک کر کے آپ لوگ کو دکھایا تھے پسٹ آپ لوگ اپنے country سے لکھ کرنے میں پاکستان ہے تو میں پاکستان کو سے لکھ کروں گا اور اس کے بعد اپنا phone number یہاں پہ انٹر کر دیتا ہو یہاں پہ آپ لوگ نے اس phone number کو انٹر کرنے جس پہ آپ لوگ کا یہ وٹس اپ اکانٹ بنا ہوا اور جیسی ہی آپ لوگ اپنا نمبر یہاں پہ انٹر کرتے اس کے بعد نیچے آپ لوگ کو delete my account اپشن ملے گا آپ لوگوں نے ایس پیک لکھ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ کو بتا رہے ہیں کہ we had to see you leave tell us why you are deleting your account یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اب اچھے محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں وٹس اپ پہ leave کر رہے ہیں یعنی اس کو ہم آپ لوگ کیوں وٹس اپ کو چھوڑ رہے ہیں ہمیں کچھ ریزن بتائیں کہ آپ لوگ اپنا وٹس اپ ایک آن کو کیوں ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو بتا رہے ہیں کہ select a reason یہاں پہ آپ لوگ ریزن سلک کر سکتے ہیں اس کے بعد how can we improve option ہے یعنی یہاں پہ آپ لوگ کو suggestion لے رہا ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی option suggest کروا سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح improve کروا سکتے ہیں جو کہ option ہے اس کو اگر آپ لوگ نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ میں select a reason کر دیتا ہوں یہاں پہ option ملتے ہیں مختلف option آپ ملتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں i am changing my device اس کو select کر دے تو آپ لوگ کوئی بھی option select کروا سکتے ہیں اس کے بعد delete my account بیچہ آپ لوگ کومیٹ جگہ آپ لوگ ان ایسپیک کلک کرنا ہے اب یہاں پہ بتا رہے کہ proceed to delete your account deleting your account is permanent your data cannot be recover if you do reactivate your whatsapp account in the future یہاں پہ بتا رہے کہ جب بھی آپ لوگ ایک دپ اپنے اکاونٹ delete کرواتے ہیں اگر پیچر میں بعد میں آپ لوگ کوئی بھی دوبار اپنا اکاونٹ یہاں پہ create کروا سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنا data recover نہیں کروا سکتے ہیں اگر اس کے بوجود بھی آپ لوگ اس کو delete کروانا چاہے تو آپ لوگ نیچے delete my account پہ کلک کیجئے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھتی اور whatsapp account has been deleted دوستو اب اسی طریقے سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ کچھ منٹ پہ اپنا whatsapp account delete کروا سکتے ہیں اب اگر آپ لوگ نے اپنا دوسرا نمبر پہ اپنا اکاونٹ create کروانا ہو تو بھی آپ لوگ اس کو اگرے continue پہ کلک کیجئے اور یہاں سے آپ لوگ اپنا اکاونٹ آسانی کے ساتھ create کروا سکتے ہیں تو دوستو آج کے شروع کو یہ سکھا دیں کہ آپ لوگ اپنا whatsapp account permanently کس طرح delete کر سکتے ہیں امید کرتا ہو کہ آپ لوگ ویڈو اچھی طرح سمجھ میں آگا پھر بھی ویڈو کے بارے میں کوئی question ہے تو آپ لوگ ہمیں comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈو کے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے share کیجئے بس آج کے لیتنہ ہی کافی ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور دیکھت رہیے سائم سٹوڈیو کو